اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على خاتم الانبیاء رمضان جس تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اس کا احساس ایک عشرے کے بعد یہ آدمی کو شروع ہوتا ہے اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا اتنا وقت صحیح استعمال کیا یا وقت ضائع چلا گیا یہی حال انسان کے زندگی کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کل ہمارے سامنے چھوٹا تھا کھیلتا پھرتا ہے چند دنوں کے بعد وہ ماشاءاللہ ایک جوان بن جاتا ہے کچھ دن سے بعد اس کے بال بھورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا رمضان کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اگر اس کی روح کو سمجھے جائے تو یہ ہمیں وقت کے احتساب کا احساس دلاتا ہے وقت کا احتساب میری نگاہ میں اس اسطلاح کا اسلامی ترجمہ ہے جسے ہمارے ہاں انتظامی عمور میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں ٹائم منجمنٹ یہ جو وقت کا احتساب ہے اگر دیکھا جائے تو خود قرآن کریم نے بھی اس طرح اشارہ کیا اور شاہدی کوئی مسلمان ایسا ہو جو ایک چھوٹے ہی صورت جسے ہم الاسر کہتے ہیں اسے یاد نہ ہو اس کا آغازی اس چیز سے ہوتا ہے کہ وقت یا زمانے کی قسم اور ظاہر ہے جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے یہ جو وقت اور زمانہ ہے جس طرح وہ گزر رہا ہے اس پر آدمی غور کرے ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اثر کا وقت تو یہ وقت وہ ہوتا ہے جو دوپہر کی تمازت کے بعد اور شام کے آغاز کے ساتھ غروب شمس کے اور شام کے درمیان اور گزرنے والا ہے تیزی کے ساتھ یعنی اثر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورج کو ابھی وہ آپ کے سامنے پوری طرح چمک رہا ہے ابھی وہ سرخ ہوا ابھی وہ ہوا اورنج کرر کا خیب ہوگی ایسے ہی اثر اور مقیب درمیان جو عرصہ ہے وہ بہتیز کا گزرتا ہے تو جب یہ کہا جا رہا ہے تو یہ جو یہ سورہ کے اندر بات کہی گئی ہے اور آغاز کیا گیا ہے زمانے یا وقت کی قسم کے ساتھ تو اس کا مدہ کیا ہے اور کیا ریلوینس ہے اس کی رمضان کے ساتھ جیسے میں نے گزارش کی وقت کا احتساب یا وقت کی وقت احتسابی جو ایک استلاح بن سکتی ہے باقاعدہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چند لمحات ہیں جو تیز کیا گزر رہے ہیں جس طرح سے ایک ریت سے وقت ناپنے کے پیمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ریت کا ایک ایک ذرہ گرتا ہے اور روشیشی کے نشلے حصے کو بھر دیتا ہے آپ کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سیکنڈ کے اندر یہ حال زندگی کا ہے ایسی وہ گزر رہی ہے تو جو بات کھئی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس رمضان کے دوران آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا سیکھیں اگر روزے کے نام پر ایک شخص صبح اٹھا قسل مندی کے ساتھ سستی کے ساتھ اور لے دے کہ اس نے کچھ کھانا کھا لیا اور پھر وہ بغیر نماز پڑے سو گیا پھر سوتا ہی رہا جب تک ممکن ہوا اٹھا انگتا وہ دفتجہ لگیا وہاں انگتا رہا ایسی انگتا واپس آ گیا پھر دوبارہ سو گیا کہ ابھی تو افتار میں وقت باقی ہے تو اس نے روزے کا پورا وقت کے سامنے صرف کیا تذکیہ نفس میں قرآن سے تعلق میں اللہ کے مخلوق کی خدمت میں واجبات کو ادا کرنے میں کیا اس کام میں سوائے سونے کے اس لیے جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو یہ میں سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ وقت کا احتساب کریں اور اگر آپ اٹھیں فجر کے لیے جو اندازاً پونے چار بجے اگر نماز ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے آ کر کہ ایک گھنٹے آرام بھی کر لیا تو کیا آپ نے جو قرآن الفجر قرآن میں ذکر آتا ہے اس کا احتمام کیا فجر کا قرآن یعنی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اس پر غور کیا کچھ پڑھا آرام ایک گھنٹہ کرنے کے بعد آپ نہائے دوئے دفتر نکل گئے آنے کے بعد کوئی وقت نکالا آپ نے قرآن پاک کی مطالعہ کرنے کا یعنی پہلی بات جو ہمیں یہ مہینہ سمجھاتا ہے وہ یہ کہ اپنے وقت کی ترجیحات وقت کی ترتیب آپ کس طرح سے کریں رمضان کے آغاز سے ایک بات جو ہمارے بار بار سوچنے کی ہے وہ یہ کہ کیا واقعہ تن اس ایک ماہ کے عرصے میں جو نظام تربیت دیا گیا ہے اس ٹریننگ پروگرام کے اندر ہمیں اس بات کا شعور ہے کہ ہم وقت کیسے گزار رہے ہیں میں نے بھی گزارش کی کہ سورہ الاسر جو ہمیں سے ہر ایک کو یاد ہے وہ زمانے یا وقت کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں چار باتوں کی یاد دھیانی کرتی ہے پہلے بات ہوئی کہتی ہے کہ جو شخص اس وقت کی اہمیت کو مرکزیت کو نہیں سمجھتا وہ خسران میں خسارے میں نقصان میں پریشانی میں پھر کہتی ہے اللہ اس کے علاوہ وہ کیا چیز ہے وہ جس نے کہ عمل سوالے کیا ایمان لاکر کے عمل کیا یعنی اگر کوئی شخص خسارے سے بچنا چاہتا ہے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پہلے جی اس کا ایمان ہے اب پھر اس کا عمل ہے ایمان کیا چیز ہے کیا ایمان محض ایک کلمہ پڑھ دینے کا نام ہے یا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کے بارے میں زبان سے اظہار کر رہا ہے اس کا عمل اس کی ثبوت فرام کرے اسی لئے ایمان عمل کو ایک ساتھ بیان کیا گیا کہ ایمان عمل نے مطابقت ہونی چاہیے ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے یہ جو عمل سوال ہے یہ کیا ہے قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر سمجھایا ہے کہ عمل سوال سے مراد عبادات اور معاملات ہیں چنانچہ ایک شخص دفتر میں کام کر رہا ہے ازان کی آواز سنتا ہے ہلتا نہیں ہے تو کیا جو باتیں گئے گئیں ایمان عمل امر سالحات یہ اس کی پیرے بھی کر رہا ہے جو کچھ اس نے کہا تھا اپنے ایمان کی شکل میں اس کا عمل ثبوت پیش کر رہا ہے پیش نہیں کر رہا رمضان اس چیز کی یاد دہانی کا نام ہے کہ آپ جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں بطور اپنے عقیدے کے اس کو آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے یہ عمل سالح نماز کا وقت پہ ادا کرنا ہے یہ عمل سالح پڑوسی کو کسی شام کھانے بھی بھولا لینا ہے یہ عمل سالح ایک راہ گزرتے بے شخص کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے اس کا لباس اچھا نہیں ہے پریشن حال ہے اس کی ضرورت پوری کر دینا یہ عمل سالح آپ کے وہ بہت سے کام ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل ہیں یعنی اگر آپ کو ایک کام پروفیشنلی کرنا ہے اور آپ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس کام میں کمال ہو بیسٹ ایفرٹس ہو تو اس کام کا بیس ایفرٹس ہو پہ کرنا بھی آپ کا عمل سالح ہے یہاں یہ تقسیم نہیں ہے کہ نماز عمل سالح ہے دفتر وقت پیارا عمل سالح نہیں ہے یہاں یہ تقسیم نہیں ہے کہ روزہ رکھنا تو عمل سالح ہے لیکن بستی کے غریبے خانے کرانا عمل سالح نہیں ہے اسلام ہر چیز کا ایک یک جائی کر کے ایک تصور پیش کرتا ہے کہ آپ کا عمل سالح ہے ایک تو فریضہ ہے جو نماز ہے جو زکاة ہے جو روزہ ہے جو حج ہے لیکن اس فریضے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس سے کچھ کم نہیں ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلق سے ظاہر کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے لئے صحت کا بندوبست کرنا کھانے کا بندوبست کرنا لباس کا بندوبست کرنا مکان کا بندوبست کرنا یہ وہ سب چیزیں ہیں سواری کا بندوبست کرنا حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص اوٹ پر کسی کو سوار کروا دیتا اگر ایک شخص کسی اوٹ سوار کو جو آج کل مرسیگل سوار ہوگا کار سوار ہوگا اگر اس کو وہ راستہ بتا دیتا ہے یہ ہر کام صدقہ ہے یعنی دین تو طلا بیٹھا ہے ہمیں فائدے پہنچانے پر بھلائی کرنے پر رحمت کرنے پر کرم کرنے پر بھلا بتائیے اگر آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے لئے ایک نیکی لکھ دیں اگر آپ کسی کو ٹرین پر یا بس پر چڑھنے میں سہارہ دے دیتے ہیں تو اس کا آپ کو عجل لکھ لیا گیا یہ کونسا دین ہے یہ وہ دین ہے جو ہر معاملے میں چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے کو فائدہ پہنچیں عجل ملے سواب ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کام کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میرا اس شخص کو بس میں سوار کرانا اللہ کو خوش کرنے کے لئے وہ تھے کیوں کہے نہ کہے وہ آپ کو مڑھ کے دیکھے نہ دیکھے لیکن میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میں اب مجھ سے خوش ہوں اگر آپ سڑک پہ کسی خاتون کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سڑک پار کرنا چاہتی ہے اور آپ آگے نکل کے ہاتھ دیکھ کے ٹریفک کو روک لیتے ہیں یہ کام کرنا آپ کا صدقہ ہے اگر ایک بچہ سڑک پہ چل رہا ہے آپ کو خطرہ ہے کہ وہ سڑک پہ آکے ٹکرا جائے گا کسی چیز سے مجروع ہو جائے گا آپ نے اس بچے کو پیار سے سمجھا کر کے ایک کونے پہ کر دیا پٹڑی پہ کر دیا کہ تم ادھر چلو یہاں نہ چلو یہ صدقہ ہے دین کے ہر ہر پہلو کے اندر رحمت مغفرت مواسات پائی جاتی ہے اسی بنا پہ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ رحمت کا ہے مواسات کا ہے درگزر کا ہے بھلائی کا ہے نیکیوں میں اضافے کا ہے جو ایک نیکی عام زندگی کے اندر ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کا عجر ملے گا اس مہینے کے اندر اس ایک نیکی کا ستر گناہ عجر اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں اور یہ بھی کوئی قید نہیں ہے رب کریم کے اوپر ہے کہ وہ چاہیں تو آپ کو سات سو گناہ سات ہزار گناہ سات لاکھ گناہ یہ اتنا چاہیں عجر دے دیں انحصار آپ کی نیت پر ہے آپ کی للہیت پر ہے آپ کے ان جذبات پر ہے جو آپ کے قلب میں چھپے ہوئے ہیں جس کا کسی کو علم نہیں ہے آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو جو پانچ سو روپے دیئے ہیں وہ دینے کا مقصد کیا یہ ہے کہ کوئی دیکھ لے آپ دے رہے ہیں پیسے پھر بعد میں پیچھے کہے کہ بھئی یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے فالہوں کو پانچ سو روپے دے دی یہ مقصد ہے کوئی نہ دیکھے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور اللہ آپ کو اس عجر دے دے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی وہ کام جو چھپے طور پر کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح سے کرے کہ ایک ہاتھ خواہ دوسرے ہاتھ کو نہ ہو دونوں ہاتھ جسم کا حصہ ہیں نروس جسم کا حصہ ہیں جو آپ حرکت کرتے ہیں دوسرا اس کو فالو کرتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ہاتھ آگا جاتا ہے ایک پہنچ جاتا ہے کیوں جاتا ہے آپ نے کہا اس سے جانے کے لئے علاقہ براہ و نظام ہے لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کے ان دو ہاتھوں کے بھی خبر نہ ہو آپس میں اس حد تک آپ اخفہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سی کو دے دیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نیت چھپ کر کے صرف اس کو بتانے کی ہے جو چھپی حال کا جاننے والا جو تہوں کے اندر جیدوں کو جانتا ہے جو جانتا ہے کہ سمدھے کے تہ میں کیا ہو رہا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اعلان کریں ہمارے ہاں یہ ایک عام روایت بن گئی ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے یتیم خانے کو کسی مدرسے کو کسی خیراتی ادارے کو کوئی رقم دے تو ایک بہت بڑے کاغذ کے اوپر یا ایک بہت بڑے گتے کے اوپر ایک چیک کی تصویر بنائی جاتی ہے پھر اس کو سامنے کھڑے ہو کر کے کیمرے سے فوکس کیا جاتا ہے پھر وہ حوالی کیا جاتا ہے یہ جو اس میں نمائش ہے نمود ہے خواہش ہے کہ آپ کے اس کام کو مانے جائے کیا یہی دین چاہتا ہے یا دین یہ چاہتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کو تلع دیئے آپ اللہ کے راہ میں جو دے سکتے ہیں جب قرآن کریم میں پوچھا گیا سوال کیا گیا لوگوں نے سوال کیا قرآن نے کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز دی جائے تو کہا گیا قلعاف ان سے کہیے کہ جو کچھ ضرور سے زیادہ ہے ماذا ینفقون ہم کیا انفاق کریں قلعاف تو قرآن کریم کی جو اپروچ ہے تصور ہے وہ بڑا آسان سا ہے اور بڑا عملی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو انفاق کرنا ہے اللہ کے راہ میں دینا ہے تو بغیر کسی نمائش کے کیا جائے بات جہاں سے شروع ہوئی وہ یہ تھا کہ سورہ الاسر یہ بات کہتی ہے کہ اللہ لزین آمنو عمل الصالحات اور پھر دو باتیں مزید کہتی ہیں بتوا صحاب الحق بتوا صحاب الصبر جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دوران میں نہ صرف وقت کی احتساب کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دو کام اور بھی ہونے چاہئے جن میں سے ایک یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین تواصی بالحق روزے کے دوران کسی کو بھلائی کی بات سمجھا دینا قرآن پاک پڑھنا کا طریقہ سکھا دینا قرآن کی تعلیم سے آگاہ کر دینا قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی کی امداد کر دینا یہ وہ تواصی بالحق ہے جو قرآن کریم چاہتا ہے کہ مستزل کی جائے اور ایسی ہی بتواسع بسبر کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کو جو بھلائی کو سمجھانا ہے لوگوں کو بتانا ہے بھلائی کیا ہے اس کام کو محض رمضان تک محدود نہ کیا جائے بلکہ یہ سبر کے ساتھ ہو سبر کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ ہو استمرار کے ساتھ ہو مسلسل ہو اس میں کوئی بیچ میں گیب نہ آئے کوئی وقفہ نہ ہو تو یہ جو الاصر نے جو وقت کی مرکزیت کو سامنے رکھتے ہیں میں سمجھایا کہ اس دوران میں وقت کے ایک ایک لمحے کو صحیح استعمال کیا جائے اس دوران میں وقت کی قیمت کو سمجھتے ہوئے وہ کام کیا جائیں جو پروڈکٹیو ہیں جن میں خسارہ نہیں ہیں جن میں فائدہ فائدہ ہی ہے وہ کام کیے جائیں جن کے اندر بھلائی کا پھیلانا بھلائی کی طرح متوجہ کرنا بھلائی کو کر کے دکھانا اور لوگوں کی امداد کرنا یہ سارے کام کیے جائیں اور ان کاموں کرتے وقت جب رمضان ختم ہونے لگے تو آدمی چھٹی پہ نہ چلا جائیں بلکہ ان کو جائی رکھا جائیں یہ مستقام ہوتے رہیں اسی کا نام ہے صبر اور استقامت اور یہی وہ پیغام ہے جو قرآن کریم کی یہ انتہائی اہم اور مقصر سورہ ہم کو دیتی ہے اور بالخصوص رمضان کے حوالے سے بتایتی ہے کہ وقت احتسابی ٹائم منجمنٹ ایک ایتی چیز ہے جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے اور جس کے نتیجے میں وہ بہت سے کام کر سکتا ہے راتہ ہم کو توفیق دے کہ قرآن کریم کو سمجھیں زندگی میں نافذ کریں باکہ ہم نے ربیل علیم اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ